یہ مت سمجھیں کہ میں سپریم کورٹ پر تنقید کر رہا ہوں پھر انہوں نے یہ کہا کہ عوام کا سپریم کورٹ پر اعتماد برقرار رہنا چاہیے پھر سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر کے وقیل عرفان خادر کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اب روک دیا انہوں نے کہا کہ جو جواب مانگے جا رہے ہیں وہ جواب آپ دیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں اس سے پہلے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے ملک میں اچھی طرز حکمرانی بہت اہم معاملہ ہے ہم نے وفاقی حکومت کی کیس میں از خود نوٹس لیا ہماری نظر میں سپیکر صاحب نے آرٹیکل نائنٹی فائف کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ہم اپ ڈیٹ کر دیں دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے تو یہ ایک ان کی انٹینشن نظر آ رہی ہے کہ وہ جلد اس کو سمیٹنا چاہتے اور ویسے بھی حمزہ شہباز کو جو عبوری وزیرالہ بنایا گیا ٹرسٹی وہ پچیس تاریخ آج تک کے لیے تھا تو اب کیونکہ اگر آج سے آگے جائے گی اس کی سمات تو پھر وہ جو پہلا آرڈر ہے اس میں بھی پھر امنٹ کرنا پڑے گا اور ان کو آگے لے جانا پڑے گا اور اگر دلائل اور یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم نے آج کا منڈے کا دن اسی لیے رکھا تھا کہ آپ سب لوگ تیاری کر کے آئیں آپ کو مقدمے کی موقع مل جائے اب وہ سارے آکے کہہ رہے ہیں ہم نے ہدایت لینی ہے دلائنگ ٹیکٹیکس تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی حکومتی طاحت کی کوشش ہے کہ آج طول دے کے پھر ایک رات لے لیں اور وہ جو وزارتیں جیسے پہلے تو ایک فلم ہوتی تھی نا دولہ نے ایک رات کی تو اب یہ ان کی پروڈکشن ہے کہ وزارت ایک رات کی اس کو دو راتیں کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوگی اور یہ جو اس وقت جو بینچ ہے بینچ کا موڈ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس دلائل ہیں وہ دیں اگر دلائل نہیں ہے تو وہ فیصلہ زیادہ لائکلی یہی ہے کہ ایسا ہوگا بہرحال کوئی ایسی سیچویشن بھی ہو جائے جس میں کوئی آرگومنٹ اس طرح کا آ جائے جس پہ تھوڑا کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو دین ہیرنگ کین گو انٹل دا نیکسٹ مارنگ لیکن ابھی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے چوبیس گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں طول نہیں دینا چاہتے ابحام کوئی نہیں ہے صرف ایک نکتہ ہے آئین اور قانون بالکل سامنے ہے اتنا کچھ آنے کے بعد پھر اس کو آگے لنگر آن کرنا یا خود اس میں تاخیر کرنا مجھے لگتا ہے ویری آن لائک عرفان قادر صاحب نے ابھی کہا بھی ہے ان کے جو دلائل تھے اس میں انہوں نے کہا کہ اس کیس کو جلد بازی میں نہ سنا جائے سپریم کورڈ نے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ پارٹی سربراہ کا ہم کردار ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عدالت میرے دلائل میں مداخلت کرے میں بھی جج رہ شکا ہوں عرفان قادر صاحب نے اس میں بھی بات کی ہے اچھا یہ اب جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن جمیل فاروقی صاحب ایک چیز ہے کہ کیس واضح تمام جو وکل آئے ہیں وہ بھی چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیر کٹ کیس ہے کتنی دیر کتنے گھنٹے اور کتنے دن چلتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا اس وقت سیاسی نظام کے اندر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیس تو ہار جائے گی پاکسین مسلمی نون بھی اور ڈیپٹی سپیکر صاحب کی رولنگ بھی تو اس کے بعد کیا ہوگا سر دیکھیں زیادہ لائکلی تو یہی ہے کہ کیس جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کے خلاف آئے گا یعنی ڈیپٹی سپیکر کی رول